بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد ہے اور میں راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا دین آرثوپیڈکس، نیروسرجری اور ٹراما ہوں اور تینوں ہاسپیٹلز کا ہیڈ آف آرثوپیڈکس ہوں آج میں آپ کے ساتھ جو چیز ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں وہ ہے جوڑوں کی تکلیف جوڑوں کی تکلیف کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں کچھ تکلیف تو انسان کو اپنے عمر کے ساتھ شروع ہوتی ہیں لیکن کچھ کی وجوہات ہی ہوتی ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر اگر قوت مدافع کم ہو تو اس کے جوڑوں کی involvement ہونی شروع ہوجاتی ہے جیسا کہ رومٹائیڈ آرثریٹس جیسے گھینٹیا کی تکلیف بھی ہم کہتے ہیں جوڑوں کی جو تکلیف وقت کے ساتھ ہوتی ہے یا عمر کے ساتھ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس اس میں جوڑ کے جو رگڑ کھانے والی چیز ہے وہ کھردرا ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کچھ وجوہات تو ہمارے اپنے وردش وغیرہ نہ کرنے کی وجہ سے یا انسان کے مٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مٹاپہ ہوتا ہے یا وردش کا نہ ہونا ہوتا ہے تو وہ یہ جوڑوں کے اوپر سپیشلی گھٹنوں کے جوڑوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور سب سے پہلے کیونکہ ہم اس کو ویڈ بیرنگ جوائنٹ کہتے ہیں اسی جب سے زیادہ ویڈ اسی جوائنٹ پر آتا ہے تو اس کی سب سے زیادہ یہ جوڑ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں جس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے نیچے بیٹھ کے میں نماز پڑھنے ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز سجدہ دینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے گھٹنے میں جیسے کہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ گھٹنے کی ہڈی کے اندر جو رگر کھانے والی ٹیز ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اگر اس کا بروقت صحیح علاج نہ کیا جا سکے اس میں جوڑ کے اندر خردرہ پن آ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹراؤمائٹک آرثریٹس جو ٹراؤما کی وجہ سے جوڑ کے اندر تکلیف ہوتی ہے اس میں اگر مریض کا علاج پروپرلی کر لیا جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مریض پہلے اپنا علاج قریبی جو غیر مستند لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے مالش اور ٹکوروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑ کے اندر سوچ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو خردرہ پان ہے اس کے اندر رضاف ہو جاتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اگر مستند ڈاکٹر صاحبان سے رجوع نہیں کرتے اور دیکھنے میں آدھا ہے کہ جو لوگ مستند ڈاکٹر صاحبان جیسے کہ ہمارے رالپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے تین ہسپیٹرز الائیڈ ہسپیٹرز کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس آرثوپیڈک یونٹس ہیں اور اگر وہ لوگ پراپر ٹائم پہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا لیٹسٹ جو طریقے کار ہیں علاج کے اس سے ان کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کے جوڑوں کو کئی دفعہ بغیر چھوٹے چھوٹے آپریشن کرنے سے اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ تو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹرومیٹک آرثریٹس اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رومیٹر آرثریٹس جو ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس میں گھنٹیا کی تکلیف یا باقی جوڑوں کی انوارمنٹ ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جوڑوں کے اندر پہلے سویلنگ ہوتی ہے اور جو جوڑ کی اندر جو جھلی ہوتی ہے وہ ایسا ایسا پھولنا شروع جاتی ہے وہ پھولنے سے اس کے اندر کچھ مواد ایسا نکلتا ہے جو جوڑ کے اندر جو رگڑ کھانے والی چیز ہے اس کو کھردرہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسا ایسا اس ایسے مریضوں کے جو ٹیڑے ہونے شروع جاتے ہیں اور ان کے اندر مومٹس میں کمی ہو جاتی ہے ان کا حرکت میں کمی آ جاتی ہے اگر اس بیماری کا بھی علاج بروقت کیا جائے اور آپ اگر مستنی ڈاکسہ بان کے پاس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے ہسپیٹلز میں ہر ایسے چیزوں کی سہولت موجود ہے اگر آپ پراپر طریقے سے اس میں پہنچ جائیں اور پراپرلی اس کو تشخیص کرنے کے بعد اس کا طریقہ علاج کیا جائے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ ریکووری ہوتی ہے اب ہم یہ دسکس کر لیتے ہیں کہ جب کسی مریض کو جوڑوں کی تکلیف شروع ہوتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے سب سے جو زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ پین کا درد کا ہونا اور دوسرے نمبر پر جوڑ کے اندر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جوڑ اکڑ گیا اور مریض جو ہوتا ہے وہ لنگڑا کے چلنا شروع کر دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لم اور کچھ مریضوں میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا اگر علاج نہ کریں تو جوڑ جو ہے وہ جوڑنا شروع جاتا ہے جسے ہم انکیلوسیس کہتے ہیں اب اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کا اگر پراپر طریقے سے اس کو ڈائیگنوز کیا جائے کہ یہ جوڑ کی کس قسم ہے تو اس کا بروقت اس کا علاج بھی ممکن ہے تو اس لیے جب آپ اپنے کسی قریبی ڈاکٹرسہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کو پہلے سب سے ایک سری کر کے دیکھتے ہیں اور اگر بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے خون کے ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور پراپر ہسٹری لے کے آپ اس پیشن کا علاج شروع کرتے ہیں اس میں میں نے جیسا کہ بتایا کہ ایک بہت بڑا فیکٹر جس کے لیے ہمیں اپنی خوراک کو بہت متوازن رکھنا پڑتا ہے اور ہمیں ریگولر بیسز پہ روزانہ یا ہفتے میں تین سے چار دفعہ وردش کی روٹین بنانی پڑتی ہے اگر ہم متوازن خوراک سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی مریض کے اندر وہ مٹاپا آ گیا ہے یہاں اس کے اندر جسم کے اندر چربی زیادہ جمع ہو گئی ہے تو اس کو ہم ختم کرنے کے لیے کچھ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ہنگامی طور پہ ڈائٹنگ پروگرام شروع کر دیتے ہیں جو جسم کے لیے اچھا نہیں ہوتا میرا مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ آپ اپنی خوراک کے اندر تبدیلی کریں اور خوراک میں ایسی چیزیں مت کھائیں جس میں چکنائی یا میٹھی چیزیں زیادہ ہوں اگر آپ اپنی خوراک کو زیادہ تر فروٹس اور ویجیٹیبلز پہ لے کے جائیں تو انومالی آپ ایک نیچرل طریقے سے قدرتی طریقے سے اپنے وزن کو کم کر سکتی ہیں اور ایڈا سیم ٹائم اگر ہمیں نماز پڑھنے میں یا نیچے بیٹھنے میں دکت ہو رہی ہے تو کچھ دنوں کے لیے ہم کرسی کا استعمال یا کسی چھوٹی سے سٹول کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے گھٹنے پہ وزن زیادہ نہ پڑے اور ایڈا سیم ٹائم ایک اور بڑی ضروری چیز ہمیں ٹوائلٹ کا جو استعمال ہے ہمارے ہاں انڈین ٹائلٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اگر کسی کو کسی جوڑ کی گھٹنے کے تکلیف کی پرابلم شروع ہو جائے انہیں یہ چاہیے کہ وہ کموڈ کا استعمال شروع کریں تاکہ ان کے گھٹنوں کے اوپر پریشر کم سے کم رہے اور جلدی سے جلدی وہ صحتیاب ہو جائیں اور صحتیاب ہونے کے بعد پھر وہ نارمل اپنی روٹین پہ جا سکتی ہیں آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو کسی جوڑ کی تکلیف ہو گئی ہے تو وہ پرابر مستنے ڈاکٹ صاحب سے رجوع کریں وہ پرابر اس کی تشخیص کریں اس کا علاج شروع کریں اور اگر ان کا جوڑ ایسی حالت میں ہے جس میں ارتوپلاسٹی یا ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ پرابر جگہ پہ جا کے اس کی ریپلیسمنٹ بھی کروائیں ریپلیسمنٹ سرجری میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی اس میں ہم صرف جائنٹ کے جو رگڑ کھانے والی جگہ ہے اس کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں اور منیز اپنی نارمل لائف سٹائل پہ واپس چلا جاتا ہے اس کی پین ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جوڑ کے اندر حرکات جو ہوتی ہیں وہ نارمل آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کسی کے کیٹرک کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں کیٹرک آتا ہے اس کے آنکھوں میں تو وہ موتیا کا آپریشن کرتے ہیں اس کے بعد صاف ستھرہ نظر آنا شروع جاتا ہے اسی طرح جوڑ جو ہیں اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے اور اگر ڈاکٹ صاحب یہ سمجھیں کہ اس میں آرثوپلاسٹی یا ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے تو مستند ڈاکٹ سے ہی ریپلیسمنٹ کرائیں عام جگہ سے یا عام ہسپیٹل سے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہونے چاہیے ہمارے پاس کچھ مریض ایسے آتے ہیں جو اگر ان کا اچھی طریقے سے علاج ہو جائے تو ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی بھی جگہ پہ پاکستان میں پورے پاکستان میں اور سپیشلی دھیاتوں میں کسی کو چوٹ لگتی ہے ہڈی کے اوپر یا چوڑ کے اوپر تو وہ فوری طور پر اپنے نزدیکی غیر مستند لوگوں سے رجوع کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی مالش اور اس کو تیل لگا کے اس کو کس کے باندھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا خون کا دورانیا جسم کے اس حصے میں رک جاتا ہے اور ایک دو دن کے اندر اندر ان کے اس جسم کے حصے کا ہاتھ کا یا پیر کا رنگ چینج ہونا شروع جاتا ہے اور اس کو ہم گنگرین کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ تینوں ہاسپٹل میں بے شمار ایسے مریض آتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے ان میں زیادہ تر بچے شامل ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں ان کے والدین ان کو لے کے غیر مستند لوگوں کے پاس پلوان کے پاس یا مالش کرنے کے پاس لے جاتے ہیں بچہ بچارہ روتا رہتا ہے لیکن پلوان یہ ان کو کہہ کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے والدین کو کہ جی یہ فریکچر جب ہوتا ہے اس میں اگر سوج ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہڈی جڑ رہی ہے حانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی ایسے بچوں کا اگر آپ پراپر طریقے سے علاج کریں تو وہ زندگی میں اپاہچ ہونے سے بچ جاتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جب آتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ یا پیر کے اندر وہ گنگرین یا چھالے بن چکے ہوتے ہیں جو کہ ان کی وجہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مالش کرنا اس کا خاص تیل لگانا اور کس کے باندے سے ہوتا ہے ہم ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی مریض بھی آ جائے تو ہم اپنے طور پر اس کا میکسیمم علاج کریں اور تاکہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ غلط طریقہ علاج اپنایا گیا ہے اس کو کسی طرح اس کی کامپلیکیشنز کو اس کے غلط اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کے کسی بھی مریض کو اگر کبھی کوئی چوٹ لگے وہ بچہ ہو بوڑا ہو یا جوان ہو تو آپ فوری طور پر ہمارے تینوں ہاسپیٹلز جو الائیڈ ہاسپیٹلز ہیں جس میں بینظیر بٹو ہاسپیٹل ہولی فیملی ہاسپیٹل اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہاسپیٹل تینوں میں سے کسی بھی ایمرجنسی میں اپنے مریض کو لے جائیں وہاں پہ ہماری مستند ٹیم میں ٹرین ڈاکٹرز ہر وقت موجود ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے وہ اس فوری طور پہ ایسے مریضوں کا ایکس رے کروا کے اور پراپر طریقے سے اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں میں کچھ بچوں میں کولے کی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے اگر اس کا علاج چوبیس گھنٹے کے اندر کر لیا جائے تو اس بچے کی ہڈی کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی بھی کامپلیکشن ڈولپ نہیں ہوتی اور وہ بچہ جو ہے اپنی ساری زندگی اچھی طریقے سے گزارتا ہے آخر میں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی کا لائف سٹائل بہتر کریں اپنی خوراک سپیشلی جیسے کہ ہماری مائیں بہنیں ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہیں اس میں دودھ دہی کا استعمال پنیر کا استعمال زیادہ کریں اور اپنی خوراک کو متوازن رکھیں ریگولر بیسز پہ وہ ورزش کا روزانہ یا ہفتے میں تین سے چار دفعہ ورزش کی روٹین بنائیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے اس کے بیٹھنے کی اٹھنے کی ایک اچھی آداد کو اپنائیں تو اس سے ان کی اچھی زندگی گزر سکتی ہے شکریہ